بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورس میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے ہائپرٹینشن جنہی ہائی بلڈ پریشر پر ہائی بلڈ پریشر کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور آج میں آپ کو ہائی بلڈ پریشر کے لیے ایک بہت ہی ایفیکٹیف مادر ٹینچر کمبینیشن بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا جیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کس کو کہتے ہیں بیورس ہمارے دل کی دو سٹیجز ہوتی ہیں ایک پمپنگ سٹیج یعنی جب دل سکڑتا ہے اور دوسری ریسٹنگ سٹیج یعنی جب دل پھیلتا ہے جب ہمارا دل پمپ کرتا ہے یعنی جب سکڑتا ہے تو خون ہمارے پورے جسم میں رگوں کی ذریعے پھیل جاتا ہے اور جب ہمارا دل ریسٹنگ سٹیج میں جاتا ہے یعنی جب وہ پھیلتا ہے تو پورے جسم سے رگوں کی ذریعے خون ہمارے دل میں آتا ہے ان دونوں حالتوں میں ہماری خون کی رگوں پر ایک پریشر بنتا ہے جس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں جب ہمارا دل پمپ کرتا ہے نارمل value ہے 120 plus minus 10 یعنی اگر یہ 110 ہے پھر بھی یہ ٹھیک ہے یا 130 ہے تو پھر بھی یہ نارمل range میں ہے جب ہمارا دل resting stage میں ہوتا ہے یعنی جب یہ پھیلتا ہے تو اس کو ہم diastolic blood pressure کہتے ہیں اس کی normal value 80 plus minus 10 ہے اگر یہ 70 ہے پھر بھی یہ ٹھیک ہے یا اگر یہ 90 ہے تو پھر بھی یہ نارمل range میں ہے ہمارے blood pressure کی جو نارمل range ہے ہمارے جسم میں وہ ہے 120 by 80 plus minus 10 ابھی ہم آتے ہیں high blood pressure کی طرف جب آپ کا systolic blood pressure 140 سے اوپر ہو اور diastolic blood pressure 90 سے اوپر ہو تو اس کو ہم high blood pressure کہیں گے ابھی چلتے ہیں high blood pressure کی وجوہات کی طرف high blood pressure وراثتی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے دادی دادا نانی نانا یا آپ کے ولدین کو پہلے high blood pressure کا مسئلہ رہا ہے تو یہ آپ میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بہت زیادہ نمک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ high blood pressure کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ cigarette کا استعمال کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں تو آپ high blood pressure کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ زیادہ تر بیٹھے رہنے والا کام کرتے ہیں یا واک اور ایکسرسائز نہیں کرتے تو آپ high blood pressure کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ stress اور tension لیتے ہیں اور بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ ہائی بلائٹ پریشر کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ کو بہت عرصہ سے گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہے تو آپ ہائی بلائٹ پریشر کا شکار ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ہارمون ڈس آرڈر ہے مثلا شوکر یا تھائی رائٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آپ ہائی بلائٹ پریشر کا شکار ہو سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں ہائی بلائٹ پریشر کی ہومیوپیتک میڈسنس کی طرف آج میں آپ کو ہائی بلائٹ پریشر کے رئیے ایک بہت ہی افیکٹیو ہومیوپیتھک مدر ٹینچر کمبینیشن بتاؤں گا جس میں تین مدر ٹینچر شامل ہیں رولفیا مدر ٹینچر پیسی فلورا مدر ٹینچر اور کریٹیگس مدر ٹینچر ان تینوں مدر ٹینچر کو آپ نے سیم مقدار میں ایک بڑی بوتل میں مکس کر لینا ہے اور پھر اس کے پندرہ سے بیس کترے ایک چوتھائی کپ پانی میں دن میں تین دفعہ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کرنے ہیں یہ آپ کا بی پی کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی افیکٹیو مدر ٹینچر کمبینیشن ہے یہ آپ کے جسم میں بلڈ کی سرکولیشن کو امپروف کرے گا یہ آپ کی باڈی کو ریلیکس کرے گا آپ کی سٹریس، ٹینشن اور انزائٹی کو دور کرے گا بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے جو آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے یا سردرد ہوتا ہے یہ اس کو دور کرے گا یہ مدر ٹینچر کمبینیشن آپ کے دل اور خون کی رگوں کو طاقت دے گا آپ کے بی پی کو رینج میں رکھے گا اس کے تین سے چھ ماہ استعمال سے انشاءاللہ آپ کے بلڈ پریشر کا جو ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ویورز آپ نے نماز پنجگانہ کا بھی اتمام کرنا ہے میڈیسن لینے سے پہلے تین دفعہ دروشریف اور درمیان میں تین دفعہ سورہ کوسر اور آخر میں پھر تین دفعہ دروشریف پڑھ کر میڈیسن لینی ہے ویورز آپ اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ